کیوں ایک آدمی کے سر کو ایک سو اسی سالوں سے بوتل میں بند کر کر رکھا گیا ہے اور ہائیوے کے سائیڈ میں ایسے بلیک ان وائٹ کلر کیوں کیا جاتا ہے اور اگر اندہ دیکھیں ہی نہیں پاتا تو اسے کالا چسمہ کیوں لگاتے ہیں اور ہمارے انڈیا میں موبائل نمبر ٹین ریزٹ کے ہی کیوں ہوتے ہیں اور ایسے ہی امیجک فیکٹ جانے کے لیے بنے رہیے ہماری ویڈیو کے ساتھ دوستو یہ بات سوچنے میں تو عظیب لگتی ہے لیکن یہ پوری طرح سچ ہے پرتگال کی یونیورسٹی میں ڈیوگو ایلویس نامک ایک آدمی کا سر 180 سالوں سے شرکشت رکھا گیا ہے ڈیوگو ایلویس کون تھا ڈیوگو ایلویس ایک سیریل کلر تھا جس نے پرتگال کے نسبن شہر میں ورس 1835 سے 1840 تک کئی ہتھیاں کو انظام دیا ڈیوگو ایلویس سپین کا نوازی تھا اس کا جنم سپین کے گیلیسیا میں 1810 میں ہوا تھا بچپن میں وہ گھوڑے سے گھر پڑا جس کی وجہ سے اس کے سر پر گہری چوٹا آگئی اور اس گٹنا کے بعد اس کے پروار والے اس کو اس کے نک نیم اینکارڈا کے نام سے بلانے لگے اور انیس ورس کی عمر میں اس کے ماتا پتہ نے اسے کام کی تلاش میں پرتگال کے لزبن شہر میں بیز دیا ان دنوں گیلیسیا کے لوگ اکثر کام کی تلاش میں پرتگال جھائے کرتے تھے لزبن جا کر ایلویس کو کوئی کام نہیں ملا اور وہاں پر گلت سنگت میں پڑھ کر اسے شراب اور جوئے کی لط لگ گئی کام تلاشنے میں ناکامیاب رہنے اور بری لط نے ایلویس کو اپراد کی دنیا میں دھکیل دیا یہ کام اسے فائدے مند لگنے لگا اور اسے اس میں مجا آنے لگا فیکٹ نمبر ٹو دوستو آپ نے بھی گاڑی چلاتے سمیں اکثر نوٹیس کیا ہوگا کی ہائیوے پر کس اس طرح کے بلیک ان وائٹ پاتھ کو بنایا جاتا ہے لیکن اس کے ایسے بلیک ان وائٹ بنانے کے پیشے کا اصلی کارنم کیا ہے تو آپ کو بتا دوں اسے ایسے دو کلرز میں اس لیے بنایا جاتا ہے کیونکہ چلانے والے ڈرائیور کو بینہ کسی پریشانی کے صاف صاف ویو مل سکے اگر اسے پوری طرح سے صرف وائٹ کلر سے بنایا جائے گا تو تیز دوب میں پڑھنے والے ریفلیکشن کے وجہ سے ڈرائیور کو شڑک کا یہ پاتھ نظر آنا ہی بند ہو جائے گا جس کی وجہ سے اس کا ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے اور وہیں اگر اسے بلیک ازر کے استعمال سے بنایا جائے گا تو رات کے اندیرے میں بھی یہ صحیح ڈنگ سے نظر نہیں آ پائے گا اور جس کا پرنام بھی ایکسیڈنٹ کے روم میں ہو سکتا ہے انہی ایکسیڈنٹ سے بچنے کے لیے انہیں دونوں ہی سمیں میں کلیرلی دیکھنے کے لیے انہیں بلیک ان وائٹ بنایا جاتا ہے فیکٹ نمبر تھری دوستو ہمارے انڈیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈیا کا کوئی بھی موبائل نمبر دس انکوں کا ہی ہوتا ہے دس انک ہی رکھنے کے پیچھے ایک سمپل سا کارن یہ ہے کہ بھارت دیش کی 130 کروڑ جن سنکھیا ابھی کی ہے اگر دس انکوں سے کم انک رکھتے تو فیوچر میں سبی کو الگ الگ نمبر نہیں دے پاتے اگر نائی نمبر کا بھی موبائل نمبر رکھا جائے گا تو اس میں سے سو کروڑ الگ الگ نمبر بنتے ہیں مگر وہیں اگر دس ڈیجٹ وارے نمبر رکھے جائے تو اس میں کومبینیشن کر کے ایک ہزار کروڑ الگ الگ نمبر بن سکتے ہیں فیوچر کو دھیان میں رکھ کر دس انکوں کے نمبر کا پلانیگ کیا گیا ہے اس لیے انڈیا میں موبائل کے نمبر ٹین ڈیجٹ کے ہوتے ہیں فیکٹ نمبر فور دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اندھے لوگ کالا چشمہ پہنتے ہیں پر تو ان کو کچھ دکھتا ہی نہیں ہے تو چشمہ پہنے کی کیا ضرورت ہے تو چلیے جانتے ہیں دراصل دوستو جب بھی اندھے لوگ باہر نکلتے ہیں اور ان کی آنکھوں پر پرکاش پڑتا ہے تو انہیں جلن ہونے لگتی ہے کیونکہ ان کی آنکھیں بہت ہی سویدن شیل ہوتی ہیں ان کو جلن محسوس نہ ہو اس لیے وہ کالا چشمہ پہنتے ہیں اور کالا چشمہ چین کے روح میں بھی کام کرتا ہے جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ویکتی ہندہ ہے فیکٹ نمبر فائف دوستو آپ نے سنا ہوگا کہ ہوائی یاترہ کے دران موبائل کو بند کرنے یا فلائٹ موڈ میں رکھنے کے نردیش دیا جاتے ہیں لیکن آخر ایسا کیوں کیا جاتا ہے کیا آپ جانتے ہیں اگر نہیں جانتے تو چلیے جانتے ہیں دراصل دوستو آپ کے فون کو فلائٹ موڈ پر اس لیے کروایا جاتا ہے کیونکہ آپ کا یہ موبائل پورے فلائٹ کے اپریشن کو بلوگ کر سکتا ہے کیونکہ جب آپ آپ کے موبائل کو فلائٹ موڈ پر رکھتے ہیں تو آپ کے فون کی ساری ڈاٹا سرویس جیسے کی وائی فائی جی ایس ایم بلوتوث سب ڈسیبل ہو جاتے ہیں لیکن جدی آپ کا موبائل فلائٹ موڈ پر نہیں رکھا گیا تو سگنل فلائٹ سینسیٹیو الیکٹرونک ڈوائز کے سگنل کو بلوگ کر سکتا ہے وہیں فلائٹ کا لینڈنگ اور ٹیک اپ ہونے دونوں ہی پرسیس میں فلائٹ کو کنٹرول سینٹر سے ملان کرنا پڑتا ہے تو ایسے میں آپ کے موبائل کا سگنل انہیں ملنے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے پائیلٹ کو ٹرافک کنٹرولر سے ملنے والے انسٹرکشن اچھے سے نہیں سنائی دیں گے اس لیے ہی ہمیشہ فلائٹ میں آپ کے فون کو فلائٹ موڈ میں رکھنے کے لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ایروپلین میں ایک چھوٹی سی گلتی ہزاروں لوگوں کی جان لے سکتی ہے دوستو اگر ویڈیو چل گا تو لائک کرنا مت بھولنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولنا ٹینک یو فور واشنگ